موسیقی پرویشو مسیح کے نام میں آپ سبی کو میرا نمسکار میں ہوں پرموت اور ہم دکھ بھوک سبتہ سے ہو کر گزر رہے ہیں یشو مسیح کروس کی اور بڑھ رہے ہیں اور کروس پر پہنچنے سے پہلے وہ اپنے چیلوں کے ساتھ فسے کا انتیم بھوج کرتے ہیں یدی ہم لکارچی سو سمچار اس کا بائیس و ادھیائے اور اس کے چودہ پت سے لے کر بیس پت تک پڑھیں تو یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے جب گھڑی آ پہنچی تو وہے پریریتوں کے ساتھ بھوجن کرنے بیٹھا اور اس نے ان سے کہا مجھے بڑی لالسا تھی کہ دکھ بھوگنے سے پہلے یہ فسے تمہارے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک وہے پرمیشور کے راجے میں پورا نہ ہو تب تک میں اسے کبھی نہ کھاؤں گا تب اس نے کٹورا لے کر دھنیوات کیا اور کہا اس کو لو اور آپس میں بات لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک پرمیشور کا راجے نہ آئے تب تک میں داک کا رس اب سے کبھی نہ پیوں گا پھر اس نے روٹی لی اور دھنیوات کر کے توڑی اور ان کو یہ کہتے ہوئے دی یہ میری دے ہے جو تمہارے لیے دی جاتی ہے میرے سمرن کے لیے یہی کیا کرو اسی ریتی سے اس نے بھوجن کے بعد کٹورا بھی یہ کہتے ہوئے دیا یہ کٹورا میرے اس لہو میں جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے نئی واچہ ہے پریو اب وہ گھڑی نکٹ ہے جب یشو مسی کا سامنا پیڑاؤں سے ہوگا اور یہ پیڑائیں اتنی گہری ہوگی کہ اس کے شریر کے ساتھ اس کی آتما پر بھی پرہار کیا جائے گا جن چیلوں کے ساتھ لگ بگ ساڑے تین ورش تک یشو مسی تھے اب تھوڑے سمیں کے بعد وہ بھی اس سے الگ ہو جائیں گے یہ ستے ہے کہ یشو مسی کو پرمیشور نے چن لیا تاکہ وہ اس منوشے جاتی کے لیے اپنی جان دے اور جب پرمیشور نے اس پورے جگت میں سے صرف یشو مسی کو ہی چنا ہے تو دکھ بھی صرف یشو مسی ہی اٹھائے گا لیکن ان پیڑاؤں کے ساگر میں ڈوبنے سے پہلے وہ اپنے چیلوں کے ساتھ فسے کا انتیم بھوجن کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی لالسا تھی کہ دکھ اٹھانے سے پہلے فسے تمہارے ساتھ کھاؤں پریو آخر کیا ہے یہ فسے کیوں منائے جاتا تھا یہ فسے کیوں ضروری تھا کہ دکھ بھوگنے سے پہلے یشو اپنے چیلوں کے ساتھ فسے کا انتیم بھوجن کرتا مطروں اس فسے کے پرگ کی گہرائی میں جانے کے لیے ہمیں اتحاس کے پننوں کو پلٹنا پڑے گا اس فسے کے پرگ کو جاننے کے لیے ہمیں مصر کو یاد کرنا پڑے گا ہمیں مصر میں اسرائیل کی ان پیڑاؤں پر گوھر فرمانا پڑے گا جب وہ مصر کی گلامی میں تھے اور بہت سے دکھ اور پیڑاؤں سے ہوتے ہوئے وہ اپنے جیون کو ویتیت کر رہے تھی جدی ہم پرانے نیم کی پستک نرگمن اس کے باروے ادھیائے میں پڑیں گے تو پائیں گے کہ پرمیشور موسا اور حارون کو آگیا دیتا ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو مصر کی گلامی سے چھوٹکارہ دینے اور پرمیشور ان لوگوں کو مصر کی گلامی سے چھوٹکارہ دینے کے لیے یوجنا بناتا ہے اور پرمیشور مصر کے ہر ایک پہلوٹے کو مارنے کے لیے کہتا ہے اور جس کے گھر کی چوکھٹ پر میمنے کے لہو کو پائے گا اس کو پرمیشور چھوڑ دے گا پرمیشور نے اسرائیلیوں سے کہا کہ تم اپنے پتروں کے گھرانے کے انسار ایک نردوش میمنے کو لے کر بلی کرنا اور اس کا لہو اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر لگانا جس گھر کی چوکھٹ پر میمنے کا لہو لگا ہوا تھا اس گھر کے پہلوٹوں کو پرمیشور نے چھوڑ دیا لیکن مصر کے راجہ فیرون کے پہلوٹے سے لے کر مصر کے جانوروں تک کے پہلوٹے مارے گئے کیونکہ پرمیشور نے مصر کی گلامی سے اسرائیلیوں کو چھوٹکارہ دیا تھا اسی کو سمرن رکھنے کے لیے فسے کے پرو کو منائے جاتا تھا یدھی ہم نرگمن اس کا بارہ ادھیا ہے اور اس کے چودہ پد میں پڑے تو وہاں لکھا ہے وے دن تم کو سمرن دلانے والا ٹھہرے گا اور تم ان کو یہوا کے لیے پرو کر کے منانا وے دن تمہاری پیڑیوں میں صدہ کی ویدی جان کر پرو مانا جائے یہ پرمیشور نے ان سے کہا کہ کیونکہ پرمیشور نے مصر کی گلامی سے اس لیے پرمیشور کہتا ہے کہ وہ دن تم اپنی آنے والی پیڑی کو بھی بتانا کہ کس پرکار پرمیشور تمہیں مصر کی گلامی میں سے چھٹکارہ دے کر نکالا تھا اس انتیم بھوچ کو یہشو اپنے چیلوں کے ساتھ مناتے ہیں اور جس پرکار پرمیشور اسرائیلیوں کو مصر کی گلامی سے چھٹکارہ دیتے ہیں اسی پرکار یہشو مسیح سمپون منوشی جاتی کو ان کے پاپوں سے چھٹکارہ دے دیں جاتے ہیں اس لیے یہشو کہتے ہیں کہ میرے سمنر کے لیے ایسا ہی کیا کرو پریو جب پرمیشور نے اسرائیلیوں سے اسرائیلیوں کو اسرائیلیوں کو لہو لگا ہوگا لہو لگا ہوگا یا جس کو یہشو مسیح نے اپنے لہو کے دوارہ دھو کر شد کیا ہوگا وہ ہی پرمیشور کا جن کہلائے گا اور وہ ہی اس انت کال کی مرتیوں سے بچ پائے گا آج آپ کو اور مجھے اپنی جیون میں اس مرتیوں سے بچنے کی آوشکتہ ہے اس لیے یہشو مسیح نے کہا کہ جو جو اس لہو میں سے پیے گا اور جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اس بات کو سمرن کرے کہ کس پرکار سے تو وہ یہشو مسیح نے ہمارے پاپوں کے لیے اپنی جان دی اگر ہم پولوس کی پتری جو اس نے قرنت کی کلیسیا کو لکھی پہلی پتری میں گیارہ دیا اور اس کے تیئیس اور چھبیس پت میں دیکھیں تو وہاں پر یہشو مسیح کے بارے میں پولوس کہتے ہیں وہاں پر اگر تیئیس پت سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ یہ بات مجھے پربو سے پہنچی اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی کہ پربو یہشو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور دھنیوات کر کے اسے توڑی اور کہا یہ میری دے ہے جو تمہارے لیے دی جاتی ہے میرے سمرن کے لیے یہی کیا کرو اسی ریتی سے اس نے بیاری کے پیچھے کٹورا بھی لیا اور کہا یہ کٹورا میرے لہو میں نئی واشا ہے جب کبھی پیو تو میرے سمرن کے لیے یہی کیا کرو کیونکہ جب کبھی تم روٹی کھاتے اور اس کٹورے میں سے پیتے ہو تو پربو کی مرتیو کو جب تک وہ نہ آ جائے پرچار کرتے ہو یہاں پر پولوس جب تک یشو مسیح آنا جائے تب تک ہم اس بھوچ کے دوارہ جب ہم پربو بھوچ میں شامل ہوتے ہیں اس کے دوارہ ہم اس کی مرتیو کا پرچار کرتے ہیں کس پرکار سے ہم اس کی مرتیو کا پرچار کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو لہو ہے وہ اس بات کو درشاتا ہے کہ یشو مسیح نے اس پوری منوشجاتی کے لیے اپنے لہو کو باہر آئے جو روٹی ہم کھاتے ہیں وہ اس بات کا سائن ہے کہ یشو مسیح نے اپنی دے کو منوشجاتی کے لیے دیا ہے اور جب کوئی ہمیں پربو بھوچ میں شامل ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ اس بات کو سمنڈ کرے کہ کس پرکار سے یشو مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان دی ہے پریو ہمیں اپنے آپ کو یہ بتانے کی آوشکتہ ہے کہ ایک بڑا بھلیدان یشو مسیح کے دوارہ پوری منوشجاتی کے لیے دیا گیا ہے اور یدی ہم لوکارسی سوسمچار اور اس کے بائیس ادھیائے میں پھر سے آئیں تو وہاں ہم پاتے ہیں کہ یشو مسیح کہتا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں سولہ پد میں کہتا ہے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک پرمیشور کے راجے میں پورا نہ ہو تب تک میں اسے کبھی نہ کھاؤں گا وہ پربو بھوچ اور اس کے بعد میں پھر کبھی نہیں کھاؤں گا اور وہ کہتا ہے کہ میں کب کھاؤں گا جب ہم سورک کے راجے میں شامل ہوں گی یشو پرمیشور کے راجے کے وشے میں بات کرتا ہے اور اس بات سے ساوظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کا یہ بلیدان آپ کو اور مجھے میرے لیے سورک کے دروازے کو کھولتا ہے اور یہ ہمارے لیے بڑی آشا کی بات ہے کہ یشو اور اس کے چیلے اور جتنے اس پر وشواس کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ سورک کے راجے میں شامل ہوں گے اور وہاں بھوج میں شامل ہوں گے پریو یشو مسیح کی مرتیو آپ کے اور میرے لیے ایک آشا کو اتپن کرتی ہے اس کی مرتیو ہمارے لیے نراشا نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے آشا ہے کیونکہ اس نے آپ کے اور میرے لیے ایک مارک کو تیار کر دیا ہے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ہم پرمیشور کے راجے میں اس بھوج کو کریں گے یہ آپ کے اور میرے لیے ایک بہت بڑی آشا ہے کہ ہم سورک کے راجے میں شامل ہوں گے پریور لوگ سورک کو پراب کرنے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں لیکن ان کی جتنے بھی یشو مسیح پر وشواس کرنے والا ہی سورک کے راجے میں شامل ہو سکتا ہے اور یشو مسیح یہاں پر اس وچن میں یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک میں پرمیشور کے راجے میں نہ جاؤں تب تک میں اس کو پھر سے نہیں کھاؤں گا یہ ہمارے لیے سمرن کرنے کی آوش شکتہ ہے کہ پروہ یشو مسیح نے ہمارے جیون میں اتنا بڑا کار رکھی ہے پریو آج پوری منوش جاتی ایک مہاماری کا سامنا کر رہی ہے اور واتا ورن بہت گمبیر ہے ہر ایک منوش اپنے گھر میں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کی کیول پرمیشور ہی ہمیں اس مہاماری سے بچا سکتا ہے پرمیشور ہی ہے جو ہماری رکشہ کرتا ہے کیا ہمارا وشواس پروہ یشو مسیح پر ہے کیا ہم نے اس کی دے اور اس کے لہو کی قیمت کو سمجھ لیا ہے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو اس لہو سے ہی کور کرنے کی آوش رکھتا ہے پروہ یشو مسیح کہتے ہیں کی یہ کٹورا میرے اس لہو میں جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے نئی وچہ ہے نئی وچہ یہ ہے کہ پرمیشور ہمارے کٹھور ہردے کو نکال کر ماس کا ہردے دے گا اور ہمارے ہردوں پر وہ اپنی ویوستہ کو لکھے گا تاکہ ہم پرمیشور کے وچن کے انسار اپنے جیون کو چلانے والے ہو سکے اور جو پرمیشور ہم سے چاہتا ہے ویسا ہی ہمارا جیون ہونے والا ہو سکے پریو ہمیں اس پربو بھوچ کے دوارہ اس کے لہو کی قیمت کو اور اس کی دے کی قیمت کو سمجھ نے کی آوش رکھتا ہے پولوس کہتا ہے کہ جب کوئی پربو بھوچ میں شامل ہو تو اپنے آپ کو جانچ لے ہمیں آج اپنے آپ کو جانچ نے کی آوش رکھتا ہے کہ کیا سچ مچ ہم اس یوگے ہیں ہم اس کی دے میں اور اس کے لہو میں شامل ہو سکیں ہمیں اپنے آپ کو اگزامین کرنے کی آوش رکھتا ہے کیونکہ یشو مسیح نے بہت بڑا کام ہمارے جیون کے لئے کیا ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا اس لئے ہمیں اسے بہت زیادہ گم بھیرتا کے ساتھ لینے کی آوش شکتہ ہے ہمیں اس کی قیمت کو پہچان نے کی آوش شکتہ ہے سنسار اس کی قیمت کو نہیں پہچان سنسار صرف اس کو ایک بھوج کی طرح لیتا ہے لیکن ہمارے لئے یہ پربو بھوج ہے کیونکہ یہ پربو یشو مسیح نے ہمارے آوش شکتہ ہے اور اس کے اس بلیدان کو اپنے جیون میں سمرن کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اس پربو بھوج میں شامل ہوں گے تو ہم اس کی مرتیو کا پرچار کریں گے اور اس کی مرتیو کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لئے انت جیون کا راستہ کھولا گیا ہے پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم ان وچنوں میں پتہ پرمیشور کے اس کاررے کو جو پرمیشور نے ہمارے لئے کیا ہے اس کو سمجھنے والے ہو سکیں اور اس کے وچن کے انسار اپنے جیون کو جینے والے ہو سکیں پرمیشور ان وچن کے دوارہ ہم سبی کو بہوت ٹائٹ کے ساتھ عاشیش دیں